اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو بھی پسند آ رہے ہوگی آج میں آپ کے فرص شیئر کرنے جارہی ہوں بہت ہی لا جواب اور اچھا مزیدار ریزارٹ ریسپی جو ہماری ہے نوابی ریسپی اسے ہم بنائیں گے انشاءاللہ آپ کے گھر میں نوابی والی فیلنگ آئے گی آپ اس طرح سے اس کو بنائیں انشاءاللہ آپ کھائیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گ میری ریسپی کو آپ فولو کرتے رہے ہیں آج میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں نوابی سوئیے یہ دیکھتے ہیں نوابی سوئیوں کے لیے ہمیں کیا لینا ہے اب ہم کرتے ہیں سٹارٹ بنانا یہ میں نے سوئیے لے لی ہیں اور ان سوئیوں کو میں نے اچھے سے توڑ لیا ہے ہاتھ کی مدد سے جو بچی کو جی تسومت ہے ابھی ہم دکھاتے ہیں اس میں بھی توٹ جائی لیے جو بچی بھی ہیں اب آپ اس کو اس طرح سے اس میں مکس کر لیجئے یہ دیکھیں میں نے دو چمچ لے لیا ہے یہ ہم نے چینی کا مٹھی جو بنا لیا ہے گھر میں اور میں اس کو لے لیتی ہوں اپنیز میں دو چمچ ڈال رہی ہوں ملک پورڈر ملک پورڈر ڈالنے سے آپ کو اچھا سکتے ہو جائے کی اس کے اندر اور اس کے اندر آپ ڈال لیجئے مکھن مکھن ڈالنے دیسی کی ہوں تو دیسی کی ڈالنے میں دیسی کی ایٹ پر ہوں گی میں نے اس کو پلگا لیا تھا آپ دیسی کی ڈالیں اس سے بہت اچھا زائقہ آئی کا اور گھونے میں بھی آسانی ہوگی آپ ریفائنڈ نہ ڈالیں اور کوئی جیسا ڈال لگ ہی بھی نہ ڈالیں اس سے الگ ہی سمیل آ جاتی ہے دیسی ہی ہو دیسی ڈالیں مکھن ہو مکھن ڈالیں اب ہم اسے روست کرتے ہیں کڑھائی میں ڈال لیتی ہوں ہم اسے روست کر لیتی ہوں اس کی جب تک خوشبو نہ نکلے جب تک آپ اس کو ہلو فلیم پر بھونتے رہیں دیکھیں ما شاء اللہ جواب خوشبو آگئی ہے نکل کر اب ہم اسے نکال دیتے ہیں الگ برتن میں پھر ہم اس کا جو ہے آگے کی تیاری کریں گے یہ دیکھیں میں نے دودھ لے لیا ہے اس دودھ کو میں نے تھنڈا لیا ہے گرم نہیں لیا ہے تھنڈا ہوگا تو زیادہ بہتر ہے گرم نہ لیں اور اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں کسٹرڈ پورڈر اور اس کے اندر کسٹرڈ پورڈر بھی ڈال لیں آپ یہ آراروڈ بھی آئٹ کر لیں میں کسٹرڈ پورڈر ڈال لیں کیونکہ میرے گھر میں کسٹرڈ پورڈر آولے والے اور میں یہ دو چمٹ ڈال رہی ہوں ملک پورڈر ملک پورڈر بھی آپ اس میں ایڈ کر لیں اور یہ میں نے گھر کی دودھ کی جو ہے ملائی لے لی تھی اس کو کوب اچھے سے میں نے فیٹ لیا تھا اور فریج میں رکھ دیا تھا یہ گاڑی ہو رہی ہے آپ اس میں بھی ایڈ کر لیں گاڑا پن آ جائے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اس میں لامنس نہ پڑھیں لامنس پڑھیں گے تو پھر اچھا نہیں لگے گا اور ہمیں گیس پر رکھتی ہوں دودھ دودھ کو ہم کرتے ہیں گرم دودھ تھنڈا ہوگا تو زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ گرم دودھ جو ہم لیں گے تو اس میں ملائی جمعی ہوتی ہے اور وہ ہمیں ملائی کی ضرورت ہے نہیں اور ہمیں اس میں ڈال رہی ہوں الائچی کا پاورڈر الائچی کا پاورڈر آپ اس کے اندر ڈال لیجیے یہ دیکھیں جب تک اس میں گاڑا پنائے گا جب تک آپ اس سے چلاتے رہیں کسٹرڈ جو بنایا ہے وہ میں اٹھ کر دیتی ہوں اسی طرح سے آپ اس سے فالو کرتے رہیں ریسیپی کو انشاءاللہ بہت ہی اچھی بنے گی آپ کے مہمان کھاتے رہ جائیں گے اور انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے سوری انگلیاں نہیں چاٹیں گے چمچ چاٹتے رہ جائیں گے اس طرح سے آپ میری ریسیپی کو فالو کریں میں اس میں ڈال لیتی ہوں چینی اور اس کے اندر ہم نے جو بنایا تھا کسٹرڈ وہ میں نے اٹھ کر لیا ہے اور میں اس میں ڈال رہی ہوں الائچی کے بکل بھی کیونکہ اس کے پکنے سے اور خوشبو اچھی آتی ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ دودھ ہو چکا ہے کمپلیٹلی تیار اب ہم سمیہوں کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میں نے جو سمیہیں نکال لی تھی تھنڈی ہو چکی اور آدھی میں نے الگ برطن میں نکال لی اور آدھی ہی تھی میں چھوڑ دی ہے اور اسے اچھے سے ہم ہاتھ کی مدد سے میں اس کو اچھے سے سیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ یہ پھولی پھولی رہیں گی تو دودھ کی کمی اندر نہیں جائے گی دودھ اچھے سے اندر نہیں پہنچے گا تو ہم اس میں اچھے سے اس کو کوٹ کر دیتے ہیں دودھ ہم نے کسٹرڈ بنایا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں کسٹرڈ کی آپ لائننگ اسے اس میں کر دیجئے اس کو کوسٹر پہلے آپ سوئیے ڈالیں پھر پسٹر ڈالیں پھر دوبارہ سے اس کو اوپر ذہنیوں کی کارڈنگ کریں یہ دیکھئے ہماری ہو چکی ہے چیز سے تیار انشاءاللہ یہ ریسپی بہت آسان طریقے سے بنیں گے اور گرمی کے موزم میں آپ کھلائیں مہمانوں کو انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے اور عید کا ٹائم آ رہا ہے اب عید سے بنا کے کھلائیے گا بہت اچھا موقع ہے آپ کے گھر میں بلانے کا اور میں اس میں ڈال دیتی ہوں ناریل کا برادہ اور یہ کاجو میں نئے ڈال لیں آپ یہ اپشل ہے یا آپ چاہیں تو ڈال لیں ورنہ کوئی بات نہیں اس طرح سے ڈال لیں اور آپ اسے دو گھنٹے کے لیے کم سے کم فریچ کے اندر رکھ دیجئے ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی اس کا ڈیزرٹ کا مزا آتا ہے اب یہ دیکھیں دو گھنٹے بعد میں نے اس کو نکال کر دیکھتی ہوں یہ دیکھیں ہمارے دو گھنٹے بعد ہم نے دیکھا ہے بہت اچھے سیٹ ہو چکی ہے آپ نے اسے میں توڑ کر دکھاتی ہوں آپ کو یہ اس طرح سے توٹ رہی ہے کہ بہت ہی ہے آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس ہونتا ہے یہ ریسیپی کیسے لگی دعاوں میں یاد رہنا اللہ حافظ